بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں شفی نقی جامعی پاکستان نے گرائے گئے انڈین جنگی جہاز کے پائلٹ ونگ کمانڈر ابھی نندن کو واگا بارڈر پر انڈین حکام کے حوالے کیا جا رہا ہے وزیر خرجہ کے بقول یہ اخدام امن کی پاکستانی خواہش کا اظہار ہے ایک خیر سا گالی کا جسٹر تھا ہم پہ کوئی مجبوری نہیں تھی ہم پہ کوئی دباؤ نہیں تھا ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے ایک میسیج دینا تھا کہ ہم تو لڑائی جاتے ہی نہیں تھے ادھر اٹاری بارڈر پر انڈین پائلٹ ابھی نندن کے خیر مخدم کے دیے لوگوں کی ایک بڑی تعداد موجود رہی اور بوئنگ کے بینہ پائلٹ چلنے والے فائٹ جیٹ جو ربائیتی جہازوں کے ساتھ دیں گے دیکھے گا ٹیکنالوجی بولیچن کلک میں پاکستان میں گرائے گئے انڈین جنگی جہاز کے پائلٹ وین کمانڈر ابھی نندن کو واگا بارڈر پر انڈین حکام کے حوالے کیا جا رہا ہے اس حوالے سے آج صبح سے ہی پاکستان اور انڈیا کی واگا اٹاری سرعت پر دونوں جانب بہت زیادہ جوشک روش رہا عام لوگوں کے ساتھ ملکی اور عالمی میڈیا بھی بڑی تعداد میں موجود رہا بچ کی صبح پاکستان نے دعویٰ کیا تھا کہ پاک فضائیوں نے پہلے ایل او سی کے پار آداب کو نشانہ بنایا تھا اور پھر پاکستان میں داخل ہونے والے دو انڈین تیارے مار گرانے کے بعد ایک پائلٹ کو حراست میں لے لیا تھا وزیر اعظم عمران خان نے جمعیرات کو انہیں رہا کرنے کا اعلان کیا باغہ بارڈر کے نظرین سے نامنگار عمر دراز اس وقت براہ راست موجود ہیں عمر دراز یہ بتائیے گا کہ انڈین پائلٹ کو انڈین حکام کے حوالے کر دیا گیا ہے یا نہیں اس حوالے سے ابھی تک ہمیں کوئی سرکاری طور پر تصدیق نہیں ہوئی ہے کہ ان کو یہاں پر انڈین حکام کے حوالے کیا جا چکا ہے یا نہیں اس حوالے سے مقامی ذرائع بلاک جو ہیں ان پر یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ شاید ان کو واغہ بارڈر پر پہنچا دیا گیا ہے مگر میرے پاس اس بات کی بھی تصدیق موجود نہیں ہے کہ کیا ان کو واقعی واغہ بارڈر تک پہنچا بھی دیا گیا ہے یا نہیں ہم صبح سے ہی تقریبا یہاں پر موجود ہیں باقی بھی ذرائع بلاک کے نمائندے یہاں پر موجود ہیں اور وہ ابھی تک بھی یہاں پر موجود ہیں لیکن اس بات کی کوئی اندر سے کوئی خبر ہمیں موصول نہیں ہوئی کہ کیا وہ یہاں پر پہنچ چکے ہیں اور کب وہ پہنچیں گے اور کب ان کو انڈین حکام کے حوالے کیا جائے گا اچھا ہمیں ذرا شام ڈھل رہی ہے اب تو اور بارڈر بھی بند ہو جاتا ہے لیکن اس پر جو تیاریاں ہیں ماں پر وہ کس قسم کی ہیں یا تھی آج جو انڈین سائیڈ ہے اس پر جو ایک سیرمنی ہوتی ہے فلیگ لوئرنگ کی روزانہ وہ آج کینسل کر دی گئی تھی لیکن پاکستانی سائیڈ پر وہ سیرمنی کی گئی اس کے لیے لوگ ایک بڑی تعداد میں یہاں پر آئے اور وہ سیرمنی ختم ہونے کے بعد وہ وہاں سے چلے گئے اس کے بعد بارڈر جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے لیکن اگر کسی کو خصوصی طور پر اس کے پار لے کر جانا ہو تو اس کے انتظامات کیے جا سکتے ہیں فل وقت بارڈر بند ہے مگر اگر جو انڈین پائلٹ ہیں ان کو یہاں سے لیاں پر لیا جاتا ہے اور ان کو انڈین حکام کے حوالے کرنا ہوگا تو اس کے لیے بارڈر خصوصی طور پر کھولا جا سکتا ہے واقعی سے عمر دراز نگیانہ بہت بہت شکریہ اور دوسری جانب ونگ کمانڈر ابھی انڈن کے استقبال کے لیے انڈیا کی سہرد پر اٹاری میں ایک جشن کا سا سما تھا سیکڑوں لوگ ان کے استقبال کے لیے آئے ہوئے تھے بی بی سی کی پنجابی سروس کے نام نگاہ سربجیت سنگھ دھالیوال سے گفتگو میں لوگوں نے ونگ کمانڈر ابھی انڈن کی رہائی کے پاکستانی اقدام کا خیر مقدم بھی کیا بھارت پاکستان کے واغہ آٹاری سرہد کے اوپر یہ بھیڑ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ دراصل بھارتی وجہ سے ناکہ ونگ کمانڈر ابھی انڈن کو ویلکم کہنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں آپ دیسے تو کافی بھیڑ ہے ڈھول بھی بجرہ ہے کچھ لوگ بھی ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات کریں گے اور آپ کا نام چاہے آپ کے آنے کا مقصد یہاں پر سیر میرا نام نیتا ہے اور میں سپیسل وہ پائلٹ امن انڈن سر کا ویلکم کرنے کے لیے ہوں مجھے ان پر بہت پراؤڈ ہے کہ ان کی وجہ سے ہم اتنی اچھی جنتا جو ہے سرکسیت ہے اور انہوں نے اپنی جان پر کھیل کے جو ہے ہمیں یہاں پر سرکسیت نے دیتے ہیں اس لیے ان کا ویلکم کرنے کے لیے یہاں پر آئی رہا تو کرنا چاہیے ان کو اگر وہ گیا ہمارا آدمی تو ان کو رہا کرنا چاہیے ایسی تو کوئی بات نہیں ہے جو بھی بات ہوتی ہے بیٹھ کر ٹیول پر بات ہو جائے تو وہ اچھی ہے ایسے جگڑے فساد سے تو کچھ نہیں بنتا نقصان ہی ہے سب لوگوں کا نقصان ہے جیسے ابھی بارڈروں میں مال موشی لوگوں کا بھی نقصان ہو رہا ہے مہاں کا بیٹا جو دوبارہ اپنی مہاں کے پاس آئے گا تو اس کو بھی کتنی خوشی ہوگی اور ہم صاحب لوگ اتنا عطصہ ہے ہم میارے میں ہم کہتے ہیں کہ ہم خود جائیں باگا بارڈر پر اس کو رسیو کر لیں جو پاکستان ہمارے ونگ کمانڈر ابنندر کو رہا کر رہے ہیں اسے بہت اچھا لگ رہا ہے ہمیں ہم چاہتے ہیں کہ دونوں دیشوں کے حالات میں صدار آئے اور لوگ بارڈر پر جو سفر کر رہے ہیں وہ آرام سے اپنی زدگی بسر کر رہے ہیں دراصل بھارتی ونگ کمانڈر اس بھدوار کو جو ہے مگ 21 لے کر اڑے تھے اور انہیں پاکستان ہوای سینہ نے مار گرہا تھا اس کے بعد گرفتار کر لیا گیا اس کے بعد کل پاکستان کے پردان منتری عمران خان نے پاکستان پارلیمنٹ کے جوئنٹ شیشن کے دوران بتایا تھا کہ اسے انہیں کل چھوڑا جا رہا ہے اٹھاری سے یہ تھے صرف جیت سنگھ دھالیوال اور اس وقت دلی سٹوڈیو سے براہ راست وجود ہے ہمارے نامانگار شکیل اکتر شکیل اختب سب سے پہلے تو مجھے ہی بتائیے کہ بھارت میں سرکاری طور پر کچھ بتایا گیا ہے کہ انڈین پائلٹ کو حوالے کر دیا گیا انہوں نے وصول کر دیا یا نہیں کیا دیکھیں ابھی بعضابطہ طور پر سرکاری طور پر یا غیر سرکاری طور پر کہیں کوئی ایسی اطلاع نہیں ہے اس وقت میرے سامنے کئی سکرین ہے جس پر ہم براہ راست دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اب بھی انتظار کر رہے ہیں اور اس دروازے سے جس سے گاڑیاں گزر کر آنی ہیں وہ ابھی تک وہاں پر لوگ کھڑے ہیں اور ابھی یقینی طور پر وہ اس سائٹ پر نہیں آئے ہیں ونگ کمانڈر ابی نندن اور ایسا لگتا ہے کہ ابھی اس میں کچھ ایسا مرحلہ ہے کچھ تاخیر ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ تھوڑی بہت تاخیر ابھی اور ہو سکتی ہے اچھا شکیل انڈین پائلٹ کے چھوڑنے کے جذبہ خیرسگالی کے پاکستان کے اخدام کے تحت انڈیا میں کیا رد عمل ہے سرکاری غیر سرکاری طور پر اس کی پذیرائی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی دیکھئے عوامی سطح پر یقینی طور پر یہ جب گرفتاری ہوئی انڈین فوجی کی تو ایک زبردست ٹینشن ملک میں تھا اور جب رہائی کا اعلان ہوا ان کے امکانات جب رہائی کے جب ہوئے تو اس سے ایک یقینی طور پر پورے ملک میں اتمنان کی لہر دوڑی اور اس سے ایک پوزیٹیف سگنل بھی گیا جو کشیدگی کا ماحول تھا جو کافی خطرناک صورتحال پیدا ہو رہی تھی اس میں ایک ٹھہراوس آیا ہے اور اگر فوری طور پر اس میں کم ہی نہیں آئی تو کم از کم یہ جو صورتحال تھی وہ مزید کشیدہ نہیں ہو رہی ہے حجر شگین پاکستان میں یہ تاثر ہے کہ بھارتی پائلٹ کو واپس کر کے پاکستان نے بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کا آغاز کر دیا کیا آپ کے خیال میں یہ دور رس نتائج کا حامل ہوگا دیکھیں اس سے یقیناً ایک مضبط طریقے سے ہی جو ہے اس کو جو خاص طور سے وہ طبقے یہاں پر جو باتچید سے مذاکرات سے باتچید کو حل کرنا چاہتے ہیں مسائل کو انہوں نے اس کو بہت مضبط طریقے سے دیکھا ہے اور یقینی طور پر جو کشیدگی کی فضا تھی اس میں جو ہے کچھ حد تک کمی ضرور آئی ہے اور آنے والے دنوں میں چونکہ انتخابات کا یہ سلسلہ بھی شروع ہونے والا ہے تو فوری طور پر تو تعلقات بہتر ہونے کے کوئی ایسے آثار نہیں ہوں گے لیکن کشیدگی ضرور کم کرنے میں اس سے مدد ملے گی شاکیل اختر بہت بہت شکریہ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود خریشی نے کہا ہے کہ انڈین پائلٹ ونگ کمانڈر ابھی نندن کو رہا کر دینا پاکستان کی صرف سے جذبہ خیر سگالی کا اظہار ہے نہ کہ کسی کے دباؤ کا نتیجہ ہے ہماری کوشش ہے ایک خیر سگالی کا جسچر تھا ہم پہ کوئی مجبوری نہیں تھی ہم پہ کوئی دباؤ نہیں تھا ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے ایک میسیج دینا تھا کہ ہم تو لڑائی چاہتے ہی نہیں تھے ہم تو آپ کے دکھ بے اضافہ نہیں کرنا چاہتے ہم آپ کے پائلٹ کو یا آپ کے شہریوں کو ان سے بدسلوکی چاہتے ہی نہیں ہیں ہم تو امن چاہتے ہیں ہم تو استحقام چاہتے ہیں آپ اپنی سیاست کی اس خطے کے امن کو نظر نہ کیجئے اپنی سیاست کے خاطر بلواما اٹیک کے فوراں بعد سے جو ایک صورتحال سامنے آئی جیش محمد نے کلیم کیا اور اس کے بعد ایک پاکستان پہ فوری دباؤ بنا کیونکہ یہ جیش محمد کی قیادت یہاں پہ مقیم ہے اور کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے کب یہ ممکن ہوگا کہ کوئی واضح ایکشن کرے جسے دنیا میں یہ میسیج جائے کہ پاکستان ہر معاشرے میں ہر ملک میں ایک ایکسٹریمنٹ ایلمنٹ ہوتا ہے بھارت میں نہیں ہے بھارت میں نہیں ہے کیا دنیا اسے غافل ہے دنیا جانتی ہے گجرات میں جو کچھ ہوا وہ کس نے کیا وہ کس کی امام پہ ہوا کیا دنیا نہیں جانتی لیکن میں ماضی میں جانا نہیں چاہتا لیکن جو سب سے زیادہ جو اس ساری ٹینشن ایسکلیٹ ہونے کی وجہ بنی وہ جیش محمد کا ہی ذکر آتا رہا بھارت سے بارہا مطالبہ آتا رہا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت جیش محمد کے خلاف ایکشن کیے بغیر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کی حکومت کسی ملیشیا کو کسی ملٹن ارگنائزیشن کو ہتھیاروں کا استعمال اور ان کی ذریعے دہشتگردی کا پھیلاؤ اس کی اجازت نہیں دے گی اگر کوئی کرتا ہے ہم ایکشن لینے کا ارادہ رکھتے ہیں ہم ڈیٹرمنٹ ہیں انڈیا کا OIC کے اندر جانا آپ کیا سمجھتے ہیں اور آپ بائیک آٹ کر رہے ہیں پاکستان کی طرف سے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ OIC کا جو بائیک آٹ ہے یہ OIC آپ کیوں شنوائی نہیں ہو رہی کیوں آپ کی بات سننے کی جاری یہ بات نہیں ہے پہلی بات توی ہے کہ انڈیا OIC کا ممبر بھی نہیں ہے اور نا ابزرور ہے پاکستان OIC کا فاؤنڈنگ ممبر ہے پاکستان سے مشاورت کیے بغیر پروسیجرز کو فالو کیے بغیر حتیٰ کہ شکٹی جنرل OIC لائم تھے اس دعوت سے اور اگر یہاں محول ہے کہ جنہاں پوری مطبع دونوں اطراف ائر فوسز فولی موبیلائز تھے اس صورت میں میں کس طرح وہاں جا کے ابودھابی میں ششمہ جی کی صحبت میں بیٹھ سکتا تھا میرے لئے ممکن نہیں تھا یہ جو آپ نے ہمیشہ بات کی کہ نیا پاکستان ہے یہاں آپ پاسٹ ہی بات نہ کریں آپ کرنٹ جو بات ہے اس میں ایکشن لیا جائے گا کسی کو اجازہ نہیں دیا جائے گی لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پرائم نیسٹر صاحب نے دو تفہہ سپیچ کی آپ کی پریس کنفرنس لیکھی لیکن کسی نے بھی اس گروپ کا یا اس کے خلاف کسی ایکشن کی بات واضح طور پر نہیں کی گئے کچھ دو نہ بھئیہ کچھ دو نہ کوئی شواہد دو کوئی ایوڈنس دو ضرور کریں گے پاکستانی وزیر خاجد شاہ محمود قریشی آپ بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں پروگرام میں آگے چل کر دیکھئے گا لائن اف کنٹرول پر گورہ باری کی سبب متعدد افراد ہنگامی کیمپوں میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے ہیں کیا آپ کبھی پانچ کیمرے بیک فت استعمال کر سکیں گے نوکیا نئے سمارٹ فون میں کچھ ایسا ہی لا رہا ہے دیکھئے گا کلک میں بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید لائن اف کنٹرول پر کل رات بھی پاکستان اور انڈیا کی افواق کے درمیان گولہ باری جاری رہی جس کی گونج دور دور تک سنائی دے رہی تھی اور کشیدگی بھی ابھی تھمی نہیں ہے سب سے زیادہ متاثر سرحت کے قریب رہنے والے ہزاروں عام شہری ہیں بی بی سی کی شمالہ جعفری لائن اف کنٹرول گئی اور شیلنگ سے متاثرہ لوگوں سے بات کی اے جی کے یونیورسٹی کے جیہلم ویلی کیمپس میں بنے اس آرزی کیمپ میں لائن اف کنٹرول پر شیلنگ کی وجہ سے اپنے گھر بار چھوڑ کے آنے والوں کا تانتہ بندہ ہے بینش علم الدین کا خاندان بھی چکوٹی سیکٹر سے ہجرت کر کے آنے والوں میں سے ایک ہے بینش دل کی مریض ہیں اور بغیر سہارے کے چلنے کے قابل نہیں حکومت کی طرف سے بنائے گئے اس ڈسپلیسمنٹ سینٹر میں آنے والوں کی پہلے تو ریجسٹریشن کی جاتی ہے گولہ باری کی وجہ سے گھر چھوڑنے پر مجبور ہونے والے کشمیری خاندانوں کو یہاں کھانے اور رہائش کی سہولت دی جا رہی ہے اب تک یہاں تقریباً تین سو افراد ریجسٹر ہو چکے ہیں لیکن بہت سے لوگ سرکاری سینٹر میں آنے کے بجائے اپنے رشتے داروں کے گھروں میں بھی پناہ لے رہی ہیں لوگ ابھی بھی آ رہے ہیں آلات کشیدہ ہیں ابھی وہ شفٹ ہو رہے ہیں ابھی تقریباً میں نے چالیس پچاس بندوں کی ریجسٹریشن کی اپنے پاس لوگ تو آ رہے ہیں اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو کچھ اور کرنا پڑے گا ارشت حسین حمدانی ایک ریٹائر سکول ٹیچر ہے انہوں نے اپنے ہاں بے گھر ہونے والے پچاس لوگوں کو جگھاتی ہے وہ کہتے ہیں کہ محلے والوں کے تعاون سے وہ ان لوگوں کی میز بانی کر رہے ہیں اور جب تک لائن اوف کنٹرول پر حالات بہتر نہیں ہوں گے وہ ان کی دیکھ بھال کرتے رہیں گے میرے خال میں یہ چار چھے گاؤں آتے ہیں اس میں دس ہزار کے لگ بگ لوگ بلکہ زیادہ ہوں گے اس سے تقریباً سارے لوگ گھر خالی کر آئے ہیں گھروں سے بانگ کر جہاں کی بینکر موجود تھے ان میں رات انہوں نے گزاری ہے سردی میں لائن اوف کنٹرول پر حالیہ کشیدگی کی وجہ سے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں بھی تناؤ کی فضاء ہے بظاہر حالات معمول کے مطابق دکھائی دیتے ہیں لیکن کئی علاقوں میں سکولوں اور دفتروں کو بند کر دیا گیا ہے اور ہسپتالوں میں ایمیجنسی نافذ کی گئی ہے انڈیا اور پاکستان نے اس علاقے میں کئی جنگیں لڑی ہیں جس کی ایک بڑی قیمت لائن اوف کنٹرول کے دونوں جانب رہنے والے کشمیریوں نے ادا کی ہے اس علاقے کے لوگ آج بھی جنگ کے لیے تیار ہیں لیکن ساتھ ہی یہ امید بھی لگائے بیٹھے ہیں کہ شاید حالات بہتر اختیار کر لیں شمالہ جعفری بی بی سی نیوز مزفر آباد پاکستان فائیو جی ٹیکنالوجی سے لحظ ایک ایمبولنس پانچ کیمرو والا سمارٹ فون اور خود بخود اڑنے والا فائیڈر جیٹ ہماری زندگیوں میں کیسی تبدیلی کا پیغام ہے باری ہے افتوار سائنس اور ٹیکنالوجی بلٹن کلک کی آج غزن فرہیدر کے ساتھ اس سال بارسلونہ میں ہونے والے ورلڈ موبائل کانگریس میں ایک بڑا موضوع فائیو جی کنیکٹیوٹی تھا کانگریس میں فائیو جی کنیکشن سے لیس ایمبولنس کی نمائش بھی کی گئی پیرامیڈکس نے اس موقع پر مظاہرہ کیا کہ کیسے جدید موبائل ٹیکنالوجی کو ایمیرزنسی کی حالت میں استعمال کیا جا سکتا ہے اس ٹیکنالوجی کی مدد سے ڈاکٹرز دور بیٹھ کر مریضوں کا موینہ اور پیرامیڈکس کو ہدایت دے سکتے ہیں کیا آپ کبھی پانچ کیمرے ایک ساتھ استعمال کر سکتے ہیں ناکیا نائن پیو ویو نامی نیا سمارٹ فون پانچ لینسز کے شورٹس کو ملا دیتا ہے ہر کیمرہ بارہ پکسل کا ہونے کا مطلب ہے کہ تصویر کی ریزولوشن دو سو چالیس میگا پکسل ہوتی ہے یہ ڈیجیل کیمروں سے تو کم ہے لیکن اس کیمرے کو بنانے والوں کا کہنا ہے کہ اس کی رینج کسی بھی سمارٹ فون کے کیمرے سے زیادہ ہے بوئنگ نے بغیر پائلٹ کے چلنے والے ایک نئے فائٹ اجٹ کی نمائش کی ہے جنگ کے توران روایتی جہازوں کے ساتھ اڑنے والا یہ جہاز اگلے سال استعمال میں آ سکتا ہے گیارہ میٹر لمبا لائل ونگ مین کہلانے والا یہ ڈرون انٹیلیجنس اور سیویلنس کے کام آئے گا فیڈکس بھی ڈیلیوری کے لیے رو بارٹ کا ٹرائل کرنے والی کمپنیوں میں شامل ہو گئی ہے معذور افراد کے لیے استعمال ہونے والی ویلچر کی ٹکنالوجی سے لیس یہ رو بارٹ نہ ہمبار راستوں پر چل سکے گا فیڈکس کے کہنا ہے کہ سیم ڈے بارٹ نامی یہ رو بارٹ پینتالیس کلو گرام وزن اٹھا کر سولہ کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چل سکے گا آخر میں آپ کو یاد دلاتے چلے کہ انڈین پائلٹ کی انڈیا کو حوال گیا آج کے سیربین کا بڑا موضوع تھا یہ تازہ ترین برہا ہے رہا تصاویر انڈیا کی اٹھاری سرحد کی ہیں جہاں پاکستان میں گرائے گئے انڈین ینگی جہاز کے پائلٹ وین کمانڈر ابھی لندن کو واگا بارڈر پر انڈین اقام کے حوالے کیا جا رہا ہے اگر آپ چاہیں تو مجھے ہماری ٹیم کے دیگر ساتھوں سے ٹویٹر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹویٹر ہینڈل ایڈ شفی نقی جامعی اس کے ساتھ سیربین اختتام کو پہنچا مجھے پوری ٹیم سمیت اجازت دیجئے خدا حافظ